ملکم بیک خبر فیصل آباد سے بھتا مافیا نے شہر خموشہ کو بھی نہ بخشا قبروں کی جگہیں ہزاروں میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے قبرستان میں یہ دھندہ کیسے کیا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں فیصل آباد کی ہم بات کر رہے ہیں یہ قبرستان کا معاملہ ہے جو کہ اس طریقے سے رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں پر بیس ہزار روپے قبر بنوانے کے دینے پڑتے ہیں قبر پکی کروانی ہو تو پینتیس ہزار روپے وہ دینے پڑتے ہیں یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مافیا نے شہر خموشہ کو بھی نہ بخشا قبروں کی جگہ ہزاروں روپے میں فروخت کیے جانے کا انکشاف قبرستانوں میں یہ دھندہ کیسے ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں قبر بنوانے کے بیس ہزار پکی کروانے کے پینتیس ہزار پہلے سے جگہ چاہیے تو قیمت ہوگی چالیس سے پچاس ہزار فیصل آباد کے سرکاری قبرستانوں میں بتا خوروں نے پنجے گاڑ لیے کمال آباد قبرستان میں چالی ویلفیر سوسائیٹی بنا کر گورکھن اور اس کے پانچ ساتھیوں کی لوگوں سے لوٹ مار اسسسٹنٹ کمیشنر نے کاروائی کرتے ہوئے بتا خوروں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا چند لوگ ہیں جو اسی محلے کے ریائشی ہیں اور وہ پچھلے بیس پچیس سال سے جو قبرستان ہے سرکاری قبرستان اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ جو بھی میت دفنانے کے لیے آتی ہے اس میت کے لوائے کین سے یہ پچیسزار تیزار پینتیززار حصول کرتے تھے وہ رسید تھی وہ ایک سو روپے کی دیتے تھے ہم نے ان پہ ایف آئی آر کا اندراج کیا ہے اور جو ملزمان ہے ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ملزمان نے الٹا زلے انتظامیاں پر الزام لگا دیا ہے آئے تک کسی بندے نے ہمیں آگے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کا موقف کیا ہے یہ آپ آئیں آپ کو ہم اپنا موقف بتا رہے ہیں شاید انتظامیاں پر کوئی پریشر ہے بہت زیادہ پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا لیکن ہمیں سنے بغیر ہم پر پرچہ آئی فی آر دے دی گئی زلے انتظامیاں کے مطابق ملزمان بائیس لاکھ روپے مالیت کی قبرستان کی دیواروں کی انٹیں بھی فروخت کر چکے ہیں کیمروین قدیر الرحمن کے ساتھ عثمان صدیق سامہ فیصل آباد ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے اسسسٹن کمیشنر فیصل آباد عیو بخاری صاحب نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے ان کا موقع ہی ہوں تو آپ نے اس ریپورٹ میں دیکھا لیکن ہم مزید بات کریں گے ہم ان سے سر شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ سرکاری قبرستان یہاں پر بھتا خوروں کے ڈیرے کچھ معلوم ہوا سر کتنے لوگوں کا گروپ ہے کیسے کام کرتے ہیں یہ پیسے کیسے بٹوڑتے تھے کہ اتنا لیٹ علم ہوا اتنا لیٹ یہ معاملہ سرفس پر آیا جی بیسیکلی ڈیپٹیک پیشت صاحب کو شکایت مصول ہوئی تھی کہ کمال آباد قبرستان ہے علاقہ تھانا گلبرگ میں جہاں کچھ لوگ ہیں جو سرکاری قبرستان اس پہ وہ بھتا وصول کر رہے ہیں جو میت وہاں جاتی ہے اس کو دفنانے کے عوض اور اس میں جو وہاں کا گورکن تھا وہ بھی اس میں انوالو تھا اور اس پہ ہم نے جو ہے اپنا تھارو پروب کیا اپنے سٹاف کو بھیجا اس کو ویریفائی کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ چند لوگ جو اہل علاقہ ہیں وہ یہ سارا کام کر رہے تھے جس میں وہ جو لوگ میت وہاں پہ آتی تھی اس کو دفنانے کے عوض جو لوگوں سے ہزار روپے بٹو رہے جاتے تھے جس کا سرکار کو بالکل علم نہیں ہے اور سرکاری زمین کو وہ مسیوز کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پکی قبریں ہیں ان کے عوض بھی جو ہے وہ ہزار روپے عوام سے لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ان کو تھرٹ بھی کرتے تھے اڈراتے دمکاتے بھی تھے کہ ہم آپ کو یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے قبرستان کے چار دیواری ہے اس میں کوئی تیس لاکھ روپے کی ایٹیں ہیں وہ بھی چھوڑی کی ہیں تو عوامی شکایت پہ عوامی شکایت کا اضالہ کرتے ہیں ڈی سی صاحب نے مجھے فوری طور پہ کاروائی کرنے کی دعایت کی اور میں نے ان پہ ایف آئی آر درج کرا دی ہے اتنا سب کچھ ان لوگوں نے کیا ان کا طریقہ واردہ تھا کیا آخر پھر ذرا تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں بیسیکلی یہ کچھ دہائیاں قبل ایک انجمن بنی تھی مقامی طور پہ ایک میٹی بنی تھی جو کہ اس قبرستان کا انتظام چلا رہی تھی لیکن اس انجمن جن لوگوں نے بنائی تھی وہ وفات پا گئے اور ان کے بعد ان لوگوں نے اس کو ٹیک آور کر لیا اور لوگوں کو ایکسٹارٹ کرنا شروع کر دیا سر آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ڈی سی صاحب کو کمپلین ملی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکشن لیا ہے ایسے معاملات فیصل آباد میں پہلے بھی ریپورٹ ہوتے آئے ہیں ماضی میں بھی ریپورٹ ہوتے آئے ہیں سر کنکریٹ سٹیپس کیوں نہیں لیا جاتے کہ ایسے معاملات پھر نہ ہوں دوبارہ سے پولیس کو ہم نے ڈریکشن دی ہیں کہ ان کے ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوشن کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبرستان ہے اور اس کی مقامی طور پر ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں وہ کمیٹی جو ہے وہ ہمارے آفس سے اس کا نوٹیفکیشن ہوگا اور وہ کمیٹی جو ہے اس کے انتظام وہ انسرام کرے گی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں بات کر رہے تھے اچھا جی یہ ایک معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا